بھائی رمان الرحیم السلام علیکم آج ہم میں سٹارٹ کریں گے گلزار اردو باروی جماعت کی کتاب سے مومن خان مومن کی غزل اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا کی تشریح غزل ہے مومن خان مومن کی اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا ذکر اغیار سے ہوا معلوم غرف ناسے برا نہیں ہوتا اس نے کیا جانے کیا 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 لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا امتحا کیجئے میرا جب تک شوق زورازمہ نہیں ہوتا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا چارہ دل سوائے صبر نہیں سو تمہارے سوہ نہیں ہوتا کیوں سنے عرض سے مسترب مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا اب کرتے ہیں اس کی تشریح غزل ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا شاعر مومن خان مومن ماخوز ہے کلیات مومن سے پہلا شعر ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا راحت فضا مطلب سکھ پہنچانے والا راحت بخش یا سکون دینے والا حوالہ ہے مندر جبالہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب گلزار اردو کی غزل اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا سے لیا گیا ہے اس غزل کی شاعر مومن خان مومن ہے یہ غزل ان کی کلیات سے ماخوز ہے شاعر کا تعریف ہے سندھ غزل کی صفحہ اول کے شاعر مومن اٹھارہ سوکو دہلی میں پیدا ہوئے نام ان کا مومن خان تھا اور مومن ہی تقلص کرتے تھے وہ اردو کے ان چند باکمال شاعروں میں سے ایک ہیں جن کی بدولت اردو غزل کی شہرت اور مقبولیت کو چار چاند لگے مومن نے غزل کو ایسا عروج بخشا کہ غالب جیسا خود نگر شاعر بھی ان کے ایک شیر پر اپنا دیوان قربان کرنے کو تیار ہو گیا مومن کی یادگار ایک دیوان اور چھے مسنویاں ہیں ان کا انتخال اٹھارہ سوے کیاون میں ہوا اس شیر کی پہلے شیر کی تشریح ہے اس شیر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اگر محبوب میرے رنج سے متاثر ہو کر مجھ پر مہربان ہو جائے تو یہ رنج میرے حق میں راحت فصہ ہو جائے مگر آخ میرے اسے نصیب کہاں میرے نالوں اور فریاد کا سر محبوب پر نہیں ہوتا یہی سبب ہے کہ میرا رنج راحت میں تبدیل نہیں ہوتا اگر اس پر میری گریہ و ذاری کا اثر ہوتا تو مجھ پر رنج کا اثر نہ ہوتا وہ برابر رنج و علم لیے جا رہا ہے کاش اسے معلوم ہوتا کہ رنج انسان کو صرف تکلیف دیتا ہے کبھی سکون نہیں دیتا دوسرا شیر ہے ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف ناسے برا نہیں ہوتا ذکر اغیار غیر بیگانے یا رقیب کا تذکرہ حرف ناسے خیر خواہ یا وائز کی نصیحت تشریح اس کی اس شیر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں ناسے کی باتوں کو برا سمجھتا تھا جب وہ مجھے دل لگانے سے منع کرتا تھا اس کی باتیں مجھے ناگوار گزرتی تھی میں اس کی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا اور اپنے محبوب کی طرف داری کرتا تھا مگر جب سے میرے محبوب نے غیروں کا تذکرہ انتہائی محبت سے کیا مجھے احساس ہو گیا کہ محبوب کے موسے غیروں کا ذکر ناسے کی نصیحتوں سے بھی بڑھ کر دل قراش ہے اب جا کر مجھے ناسے کی قدر ہوئی کہ وہ اس قدر برا نہ تھا ناسے کی گفتگو ناگوار ہونے کے باوجود غیروں کی تذکرے سے کم تکلیف تھا ہے خیر نمبر تیسرا ہے اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا اس شیر میں شاعر دل کو ایک بے مصرف سی چیز کہہ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو میرا دل بہت کام کا تھا لیکن جب سے محبوب کی محبت میں مطلع ہوا ہے یہ کسی کام کا نہیں رہا اب یہ بس ایک بیکار سی چیز بن گیا ہے اور نہ جانے ہمارے محبوب نے ہمارا دل لے کر کیا کیا ہوگا کیونکہ ہمارا دل تو بس ایک بے فائدہ اور بے مقصد بیکار سی چیز ہے نہ جانے کیوں اسے سمحال کر رکھا ہوا ہے یہ ہمارے آج تک کام نہیں آیا تو یہ اس کے کیا کام آئے گا چوتہ شیر ہے امتحان کیجئے میرا جب تک شوک زورازمہ نہیں ہوتا شوک الفت عرضوی لگن زورازمہ طاقت آزمانے والا تشریح اس کی اس شیر میں شاعر اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ جب تک میرا عشق اور میری محبت تمہارے دل پر اثر نہیں دکھاتی اس وقت تک تم میری محبت کا میری جذبے طلب کا امتحان لے سکتے ہو لیکن جب میری محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی اور تمہارا دل میری چاہت سے بڑھ جائے گا تو پھر کسی امتحان کی حاجت بھی نہ رہے گی اور تم خود میری طرف کھچے چلے آوگے پانچوہ شیر ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا گویا جیسے یا ماننگ یا پھر بولنے والا تشریح اس کی اس شیر میں شاعر اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کا حجوم ہوتا ہے تو عارضی طور پر تمہارا خیال مجھ سے جدہ ہو جاتا ہے لیکن جو ہی میں تنہا ہوتا ہوں تو میرا تصور تم کو لاکر میرے سامنے پیش کر دیتا ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تم میرے پاس موجود ہو اور میری تنہائی ہی میرے لئے اتنی قیمتی ہے کیونکہ اس وقت تم میرے پاس آ جاتے ہو چھٹا شیر ہے چارے دل سوائے صبر نہیں سو تمہارے سوائے نہیں ہوتا چارے دل دل کا علاج یا تدارک تشریح ہے اس کی اس شیر میں شاعر اپنے محبوب سے فرماتے ہیں ہمارے دل کی تکلیف یعنی تم سے محبت کا علاج صرف صبر رہے لیکن تمہاری جدائی میں میرے دل کو صبر کیسے حاصل ہو ہمارے دل کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس لئے میں صبر کرنے پر مجبور ہوں چنانچہ مجبوری میں صبر کرے چلا جا رہا ہوں اور میرے محبوب تمہارے سوائے کسی اور سے صبر کی امید بھی نہیں رکھ سکتا آخری شہر ہے کیوں سنے ارز مسترب مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا لغت میں یہ ہے مسترب بیچین بیتاب اور پریشان مسترب کا ہے بیچین بیتاب پریشان ارز درخواست گزارش یا پھر التجا سنم محبوب مختے میں شاعر فرماتے ہیں کہ خدا کے سوا کون ہے جو کسی پریشان اور بے قرار کی دعا اور التجا کو سنے اور اسے قبول کرے بیچین اور بے قرار کی التجا سننا تو صرف اسی خدا مہربان کی صفت ہے اور محبوب خدا نہیں ہوتا جو ہم جیسے بیچین اور دکھی لوگوں کی درخواست سنے اور ہمارے حال پر رہم کرے کہ اس کی عادت تو ظلم کرنا ہے یہ تیس کی تشریح اب سوال بک سے مومن قانومن کی غزل مطلع اور مختہ کی نشاندہی کیجئے مطلع اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فیسا نہیں ہوتا مختہ ہے کیوں سنے عرض مسترب مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا پھر ہے ان کی غزل میں قافیوں ردیف کی نشاندہی قافی ہیں ذرا فضا برا کا آزمان دوسرا سوا اور خدا ردیفیں نہیں ہوتا پھر آخری سوال ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے لفظ گویا کے معنی ہیں بولنے والا یہ تھی ہماری غزل مومن خان مومن کی اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا امید آپ ہی سمجھا گئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کا سبسکرائب کریں اللہ حافظ